اسلام علیکم لسنرز کرن کہتی ہے کہ میں اپنے ہزبنڈ کی زنگی کے کچھ واقعات آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی یا میری شادی ہوئی تھی تو اس کے فوراں بعد میں بھی اپنے ہزبنڈ کے پاس سعودی عربیہ چلی گئی شادی سے پہلے جو کہ میری ہزبنڈ بالکل اکیلے ہوتے تھے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے چاہے کرتے تھے سعودی عربیہ میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ سہرہ ہے تو ان کے دوستوں نے اور انہوں نے پلان بنایا ہے کہ ہم لوگ شکار کے لیے اب کسی اور کنٹری میں جائیں گے کیونکہ میری ہزبنڈ ایک بہت بڑے بزنس مین ہے جس کی وجہ سے وہ شکار کرنے کے لیے اور اپنے کچھ کام کے سلسلے کے لیے وہ لوگ امریکہ میں گئے ان لوگوں کو ایک ماہ کی چھٹی تھی اور ایک ماہ کی چھٹی کے دوران انہوں نے اپنے کام بھی کرنے تھے اور انہوں نے شکار کا پروگرام بھی بنایا میں نے اپنے ازبنڈ سے کہا کہ امریکہ میں ایسا کون سا جنگل ہے جس میں آپ شکار کریں گے یہ بات تو ناممکن ہے انہوں نے کہا کہ ہم شکار اپنے ایجوائیمنٹ کے لیے کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے دوستوں نے جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا ہم لوگ فیملی سمیت پورے ایک ماہ کے لیے امریکہ میں چلے گئے مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے انتہائی تیز بارش ہو رہی تھی بارش کی اس رات میں گھر سے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا میں نے اپنے ازبنڈ کو بہت منع کیا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی وہ دس سے پندرہ دوست تھے اور وہ لوگ شکار کرنے کے لیے چلے گئے میں نے کہا کہ بارش میں آپ کون سا شکار کریں گے جس میں ان کو ایک دوست جو کہ امریکہ میں رہتا ہے اس نے کہا کہ بارش میں کچھ ایسے پرندے نکلتے ہیں جن کا شکار کرنے ہوتا ہے امریکہ کے جنگلوں میں بارش کے موسم میں ایک مقصود ٹائم ہوتا ہے جس میں بلیک کلر کا ہرن نکلتا ہے اور اس کے شکار میں ہم لوگ جا رہے ہیں میں نے کہا کہ وہ شکار تو غیر قانونی ہوگا انہوں نے بہرحال میری ایک بھی بات نہیں مانی اور وہ لوگ شکار کے لیے نکل گئے پیس بارش کی رات تھی اور ساتھ انہوں نے وہاں پھر رکنے کے لیے ساتھ انہوں نے اپنے ادھر سٹرے کے لیے وہ جو ہٹ ہوتے ہیں وہ لے گئے تین ہٹ تھے بہت بڑے بڑے وہ لوگ دس سے پندرہ لوگ تھے اور وہ لوگ اپنے منزل کی طرف رواں دماغ ہو گئے میں نے بہت منع کیا لیکن وہ میرے کسی بات میں نہیں آ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ عورتوں کو جس بات کا پتہ لگتا ہے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ خرابی ڈال دیتی ہیں پہلے تو کچھ نہیں ہونا تھا لیکن اب تم نے جتنا منع کیا ہے اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا خیر وہ لوگ نکل گئے ایک گھنٹہ تو میں ان کے ساتھ کونٹیکٹ میرے ہی کال کرتی رہی لیکن جب وہ اس جنگل میں پہنچ گئے تو اس کے بعد وہ جو نمبر تھا وہ نوٹ رسپوننگ جا رہا تھا اس جنگل میں کوئی بھی سگنل نہیں آ رہا تھا کال کا وہ در پہنچ گئے اب اس کے بعد کی سٹوری میں ہم لوگ جیسے ادھر پہنچے ادھر پہنچنے کے بعد ہر طرف ایک خاموشی تھی پتوں کے اوپر گرتی بارش ایک عجیب سا خوفناک منظر پیش کر رہی تھی دل ہی دل میں مجھے اپنی بیوی کی بات بہت یاد آئی اور میں نے کہا کہ ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا ہم جنگل کے بلکل سینٹر میں پہنچ چکے تھے وہ ایمازون کا ایک بہت بڑا جنگل جس کا نام آپ سب لوگ جانتے ہوں گے لیکن یہ اس چنگل کا آدھا حصہ بھی نہیں تھا ابھی ایمازون کے گہرے جنگل جو کہ آگے سے شروع ہوتے ہیں ان میں جانے کا تو سوال بھی نہیں پیدا ہو سکتا انسان جتنی بھی کوشش کر لے ایمازون کے ان گہرے جنگلوں کے اندر انسان زندہ بچ کے واپس نہیں آ سکتا میں نے اپنے دوست سے کہا کہ کیا یہ ایمازون کے چنگل ہیں اس نے کہا کہ یہ ایمازون کے چنگل کی ابھی شروعات بھی نہیں ہیں میں نے کہا کہ میں اس جنگل کے اندر نہیں جاؤں گا جب اپنی بیوی کی بات شاہد آ رہی تھی وہ بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی ابھی تو جنگل شروع بھی نہیں ہوا تھا اور اس قدر گہرے درخت اتنے بڑے انچے درخت بارش کے کترے بہت بہت مشکل سے نیچے تک پہنچ رہے تھے بارش کے کترے جب پتوں کے اوپر آگر گرتے تھے تو عجیب سا ایک خوفناک منظر پیش کر رہے تھے میں نے اپنے دوستے کہا کہ خدا کا نام لو ادھر کون سا شکار ہے ادھر کون سا حیرن آئے گا میرے دوست نے کہا تم تماشا دیکھو آخر ادھر ہوتا کیا ہے میرے دوست نے ہمیں تب چنکا دیا اور یہ کہا کہ ادھر رات کے ٹائم جب شکار کیا جاتا ہے تو عجیب و غریب مخلوقات باہر نکلتی ہیں میں اور میرے کچھ گورے دوست ہم لوگ اس منظر کو دیکھ کر بہت انجوائے کرتے ہیں میں نے اپنے دوست سے کہا کہ تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ سے تم ہمیں اس کام کے لیے ادھر کیوں لے آئے ہم صرف سمپل شکار کرنا چاہتے تھے میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میں واپس گھر جا رہا ہوں میرے دوست نے کہا اب تم واپس نہیں جا سکتے واپسی کے سارے دروازے سمجھو بند ہو چکے ہیں اب ہم شکار کر کے جائیں گے اگر اس بھول بھی لائی ہے جنگل سے نکلنے کی کوشش بھی کرو گے تو گم ہو جاؤ گے وہاں آگے جو کہ جگہ ہے وہاں پر سنیک ہوتے ہیں بہت زیادہ تم ادھر اپنا ایک قدم ہی رکھو گی رکھو گے تو سنیک تمہیں بائٹ کر لیں گے میں بہت ڈراؤا تھا ہم دس پنرہ دوست تھے خیر ہم شکار کے لیے آگے بڑھتے جا رہے تھے اس قدر عجیب و غریب جانور اس قدر عجیب و غریب ہشرات جو کہ بارش کے موسم میں اس خوفناک جنگل کے اندر چلتے تھے تو ایک عجیب خوفناک منظر پیش کرتے تھے ایک دم سے جنگل کے اندر ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی کچھ دیر کے لیے وہ چیخ آئی اور وہ پھر غائب ہو گئی اس چیخ کو سنتے ہی میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی میں ایک سچی بات کروں گا میں جنات سے بہت ڈرتا ہوں میں اپنی کھول کو مسلسل ملانے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنے بیوی کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتا تھا میں یہ اس کو بتانا چاہتا تھا کہ میں کس قدر گہرے جنگل کے اندر آ چکا ہوں میری بیوی اس چیز کو سمجھ سکتی تھی کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کے علاوہ نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے مجھے شکار کرنے کا شوق تھا لیکن جی شکار نہیں یہ تو انسانی جان کا شکار تھا جس جگہ پر ہم لوگ آئے ہوئے تھے وہ ایک رزقی جگہ تھی میرے باقی دوستوں نے بھی ہمارے اس امریکن فرنڈ سے یہ کہا کہ تمہیں بہت ہلتی کی ہے ہم ایسی جگہ پر دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے جتنی جلدی ہوتا ہے ہمیں واپس لے جاؤ وہ اس قدر خوفناک حیبتناک جنگل تھا اس کے اندر جو لائٹیں تھیں جو ہم ساتھ لائٹس لے کر مطلب یہ ہوئے تھے اندھیرے میں اس قدر گہرا اندھیرہ تھا وہ لائٹس ادھر ورک نہیں کر رہی تھی ایک عجیب و غریب اندھیرہ بار بار ایک عجیب و غریب اتنے خوفناک سرناٹے میں ایک چیز کی آواز پوچھتی تھی کہ میں کوئی چیز دورتی ہوئی ہم لوگوں کی طرف آ رہی تھی ہم نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ ہی کالا ہرن تھا جس کو میرے دوست نے اسی ٹائم اپنا نشانہ بنا ڈالا اور وہ ہرن دو تین قدم اور آگے گیا اور نیچے گرا اور ڈھیر ہو گیا ابھی وہ نیچے گرا ہی تھا تو اچانک سے ایک خوفناک کھوڑے کی بھاگتی ہوئی آواز پیچھے سے آئی میرے دوست نے کہا کہ سارے چلدی سے خیمے کے اندر چلے جاؤ یعنی جو ہٹ نمہ جھوپنی ہیں وہ ساتھ بنا کر لے کر گئے تھے ان کے دوست نے کہا کہ انہی خیموں کے اندر چلدی سے چلے جاؤ ہم لوگ چلدی سے خیمے کے اندر چلے گئے وہ آواز کافی دور سے دوڑنے کیا آ رہی تھی میرے دوست نے قریبی جنگل سے کچھ لکڑییں اٹھائیں اور خیمے کے اندر آپ کو جلا دیا اور خیمے کے آگے وہ کپڑا پھینک دیا اب خیمے کے اندر کپڑے کے اندر ایک جالی ایک نیٹ نمہ جو ونڈو بنی ہوتی ہے اس میں ہم نے کیا منظر دیکھا نہائیت ایک خون خوار حیبتناک جانور جس کے موں سے جھاگ گر رہی تھی اس نے اس ہرن کو اٹھایا اور ایک ہی لمحے میں اس کو اپنا لکمہ بنا کر کھا ڈالا اور ہمارے دیکھتے دیکھتے اس جانور کی ہڈییں اس کے موں سے باہر گرنے لگیں یوں مانو وہ ایک بکرہ جتا بڑا حیرن اس کا ایک لکمہ بن چکا تھا میری ٹانگیں کانپ رہی تھی ہم دوست ڈر رہے تھے ہم لوگ تین خیموں میں تھے ہمارے امریکن فرنڈ نے ان کو یہ سختی سے منع کر دیا تھا آگ کے دائرے سے باہر مت نکلنا یہ مخلوق آگ سے بہت ڈرتی ہے تم لوگوں کے لئے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے لیکن ہمارے لئے یہ ایک معمولی سی مخلوق ہے یہ مخلوق آگ سے ڈرتی ہے اور اگر آگ جلتی ہو تو یہ قطن اندر نہیں آئے گی یہ جانتی ہے کہ اس خیمے کے اندر ضرور کوئی مخلوق جاندار چیز ہے لیکن آگ کی روشنی جو کس کو باہر سے نظر آ رہی ہے وہ کبھی بھی اس طرف نہیں آئے گی وہ مخلوق ساری رات ہمارے خیموں کے اردگر چکر لگاتی رہی اس کی خوفناک آواز کسی ڈائنسورز کی طرح تھی اس کی شکل بھی کسی ڈائنسورز سے ملتی تھی وہ نہایت خوفناک مخلوق تھی لیکن وہ ایک حیبتناک درندہ ایک جانور تھا چونکہ ایمازون کے ان گہرے جنگلوں کے اندر ابھی بھی رہتا ہے اس بات کو چار سال گزر چکے ہیں چار سالوں میں میں نے شکار کے لئے بہت سی مخلوقات کو سہرا میں دیکھا لیکن اتنی خوفناک مخلوق ہم نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ شکار تو ہم اپنے لئے کرنے آئے تھے تم نے ہمیں یہ شکار اپنے لئے بتایا تھا یہ شکار تو تم نے کسی حیبتناک مخلوق کے لئے کیا تھا ہمارے اس امریکن فرینڈ نے کہا کہ ہم ہر مہینے میں دو دفعہ آتے ہیں اور یہ جو کھیل جو تماشاں ہم نے تمہیں دکھایا ہے یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ کرنے سے ہمارے خسلے اور بلند ہوتے ہیں ابھی تمہیں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے جیسے صبح ہوگی تو ان جنگلوں کے اندر ایسی ایسے پرندے نکلیں گے جن کو کھا کر تم لوگ لطف اندوز ہو جاؤ گے وہاں پر بہت سی نسلوں کے عجیب و غریب جانور ہشرات پرندے تھے جن کو دیکھ کر ہم حیران ہوگی ان کی آوازیں سن کر ہم لوگ حیران ہوگے پوری رات خوفناک خوفناک رات پوچھو گے خوفناک مخلوق ہمارے خیموں کے گرتی ہم تین خیموں میں بٹے ہوئے تھے خیمیں بہت بڑے نہیں تھے ایک اسی رات کے اندر اس مخلوق نے ایک دفعہ بلکل ہم لوگوں کے خیمے کے اس کپڑے کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ جھان کر اندر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ مخلوق اس قدر خون خوار ہو چکی تھی کہ وہ اندر آنا چاہتی تھی میرے اس دوست نے اپاس دھیر ساری لکڑیاں رکھی ہوئی تھی ان لکڑیوں سے ان لکڑیوں کے جیسے وہ آگ میں پھینکتا تھا تو ان کے اندر سے ایک سندھی سی خوشبو آتی تھی اور وہ آگ اس قدر دیکھنے لگتی تھی کہ وہ مخلوق وہاں سے بھاگ چاہتی تھی میرے اس دوست نے دونوں خیموں میں جتنے بھی لڑکے بیٹھے تو ان کو اس بات کے متعلق مکمل اگائی دے دی تھی کہ لکڑیوں کو اوپر پھینکتے رہنا وہ مخلوق اس قدر حیبتناک تھی اور عجیب و غریب اس کی چیخ کی آوازیں دل کو دہلا کے رکھتے تھی ایمازون کے وہ خوفناک جنگل جن کے اندر انتہا سے زیادہ آفتیں چوڑے لیں اور ہر قسم کی مخلوق ضروری نہیں کہ ہم جنات کی ہی بات کریں ادھر ایسے ایسے ذات کی حیبتناک آفتیں رہتی ہیں جن کے متعلق انسان سوچ بھی نہیں سکتا ایمازون کے جنگل تو کیا عام انسان ایمازون کے ان جنگلوں کے قریب بھٹک بھی نہیں سکتا آپ لوگ نٹ سے سرچ کر سکتے ہیں کہ ایمازون کے وہ جنگل کس قدر خطرناک ہیں ابھی تو ہم ان جنگلات کے اندر گئے ہی نہیں تھے یہ تو کچھ تھوڑا سا حصہ تھا جس کے اندر ہم لوگ ابھی داخل ہوئے تھے صبح ہوئی اللہ اللہ کر کے صبح ہو کر بھی ادھر صبح کا کوئی نام و نشان نہیں تھا سورج کی کرنے تو ادھر آتی نہیں تھی ہم لوگوں نے خیر ادھر سے ہم لوگ نکل گئے اور پڑی مشکل سے اتنے خوفناک اتنے خوفناک جنگل سے ہم لوگ پڑی مشکل سے نکلے سامپ کی بولنے کی آوازیں عجیب و غریب جانوروں کی آوازیں جو کس جنگل سے ہر ٹائم آتی تھی خیر ہم لوگ ادھر سے اپنی جان بچا کر نکل آئے میں نے اپنی میسس کو کسی بات پہ شو نہیں ہونے دیا جب ہم لوگ سعودیہ واپس آگئے تو میں نے اپنی بیوی کو یہ ساری بات بتائی اور یہ کہا کہ آئندہ میں تمہاری ہر بات مانوں گا یہ ایک سٹوری تھی میرے ساتھ جو کرن نے شیئر کی سعودیہ ریبیہ سے بہت شکریہ کرن تو لسنر یہ تھی آج کی خوفنا کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈبیک ضرور دیچے کا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں سبسکرائب لائک اور شیئر کر کے چینل کو آپ کی سبسکرپشن اور آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے آج کا اچھا میسیج ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں سچ کو آنچ نہیں ہوتی قرآن پاک نماز اور دروشیف کو اپنا وظیفہ بنا لیں اپنے والدین کی خدمت کریں جسین کو اجازت دیجئے دعاوں میں اجاد رکھئے گا اللہ حافظ